ہیلو گئیز آج میں آپ کو اپورٹ یو سیریز کا اپیسوڈ پور ایکسپلین کرنے والی ہوں تو بھی نہ دے کریں شروع کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ پور کو سٹارٹی میں ہمیں دکھائی جاتا ہے قویزیاں ہمیں اپنی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ جس وقت کسی کی ضرورتی تو تم نے میرے ساتھ دیا اس کے لئے تھانکیو سو مچ پر یہ بات فیسٹو فیس کہنے کی میری حمد نہیں ہو رہی تھی ابھی مجھے بولنے کا موقع ملا اس لئے میں ابھی بتا رہا ہوں گواہ سو رہا ہوتا ہے اور قویزیاں اسے دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھا اس رات کو یاد کر رہا تھا اس دن بھی اس کے ماما ڈرنگ ہو کر اسے مار رہے تھے اور اسے پیسے مانگ رہے تھے قویزیاں کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا ماما اس کے والٹ سے اٹیم کارڈ نکالتا ہے اور اسے پاسورٹ پوچھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ڈینڈ مرنے سے پہلے تمہارے لئے کچھ پیسے چھوڑ کر گئے ہوگے قویزیاں رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا ماما اسے ماننے لگتا ہے تو قویزیاں کہتا ہے وہ پیسے میرے اور میرے مام کے ہے اور تو میرا ماما ہونا ڈیجو نہیں کرتے ہو تو اس کا ماما اسے پھر سے ماننے لگتا ہے اور کہتا ہے نو میٹر میں تمہارا ماما رہو یا پھر نہیں تمہیں سمجھ میں آ گیا تو قویزیاں اسے پوچھ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور روڑ کے سیڈ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگتا ہے تب ہی وہاں گوہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو اور اسے امریلہ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے قویزیاں من میں کہتا ہے تم مجھے اس ٹائم ملے دے جہاں میرا مراوق چاہ رہا تھا اور میں تمہیں اگمی لاؤ ایور میں تمہارے بھوک کلوز ہوں پر یہ مجھے ایک ڈریم جیسا لگ رہا ہے اور وہ اسے دیکھے سمیل کرتا ہے جہاں اور رے ساتھ مچھا رہے تھے جہاں کہتا ہے کہ تم سچ میں یہ کرنا چاہتے ہو کیا تو رے کہتا ہے ہاں جہاں اسے کہتا ہے یہ اس کے گاڑی ہے رے بائیک کو دیکھے سیڈ ہوتا ہے جہاں بائیک بریک کرنے کے لئے اسے ہیمر دیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ریڈی ہو تو رے اس کے ہاتھوں سے وہ ہیمر لیتا ہے پر وہ کتنی بھی کوشش کرے تو جہاں کہتا ہے کیوں تو رے کہتا ہے مجھے اس کے جیسے برا انسان نہیں بننا ہے تو جہاں کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ اچھے سوچ ہے اور کہتا ہے چلو ہم چلتے ہوئے بات کریں گے جہاں اسے وہ ٹھیک کرنے کے لئے مارکٹ لے کر جاتا ہے رے گیم کھل رہا ہوتا ہے رے جہاں کے ساتھ خوش تھا وہ بہت سارے سٹال پہ جاتے ہیں جہاں اسے ایک سٹال پہ لے کر جاتا ہے اور اسے سنیکس کھانے کے لئے کہتا ہے تو رے کہتا ہے کہ یہ کھانے لائک ہیں تو جہاں کہتا ہے ہاں پہلے ٹرائے تو کرو اور اسے وہ کھلاتا ہے رے کو وہ بہت پسناتا ہے مارننگ ہو جاتے ہیں گوہ ابھی بھی سو رہا تھا تب ہی واقعی جہاں اس کے لئے اپنا یونیفرم لے کر آتا ہے اور اسے ایسا سوتے ہوئے دیکھا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر بلانکٹ ڈالتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے تھوڑے اور دیر سونا اور وہ ہاں سے چلا جاتا ہے وہ اس کے لئے بریکپسٹ بناتا ہے رب یہ واقعی جوہاں اس کا یونیفرم پینٹ کا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تمہارے یونیفرم مجھے پھیٹ ہو سکتا ہے تو گوہاں کہتا ہے لیکلی وہ زیادہ سمال سائز میں نہیں تھا تو گوہاں کہتا ہے پر یہ تمہارے پینٹ تھوڑی سی شورٹ ہو رہی ہے تو گوہاں کہتا ہے ٹھیک ہے پر ابھی تم یہ بریکپسٹ کھالو تو گوہاں کہتا ہے تمہارا بریکپسٹ بہت ہی ریچ لگ رہا ہے تو گوہاں کہتا ہے ہاں نورمل ہی ہم یہ کھاتے رہتے ہیں تم یہ بریکپسٹ کھالو ورنہ وہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو گوہاں کہتا ہے ہاں پر میں پیک نکلنا چاہتا ہوں اور وہ پیک نکالتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے تو گوہاں کہتا ہے کیسے ہے تو گوہاں کہتا ہے دیلیشیس تو گوہاں کہتا ہے تو اور کھانا کھاؤ اور تمہیں فیوچر میں جو بھی کھانا پسا آتا ہے وہ میں تمہارے لئے بناوں گا تو گوہاں کہتا ہے کیا تم یہ بات بھولو گے تو نہیں تو گوہاں کہتا ہے نہیں اور اسے ہیئرپون دیتا ہے تو گوہاں کہتا ہے پر یہ تمہارے فیوریٹ ہیئرپون ہے نا تو گوہاں کہتا ہے کوئی بات نہیں تم ٹرائے کرنا تو گوہاں کہتا ہے کہ سیریسلی تو گوہاں وہ ہیئرپون اپنے کان میں غلط طریقے سے لگاتا ہے تو گوانگ کہتا ہے کہ تمہیں ائرپل لگانا نہیں آ رہے گیا اور وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے گوانگ اس کی بہت ہی کلوز تھا گوانگ ساؤنگ لگتا ہے اور اس کے طرف دیکھتا ہے تو گوانگ ہس کر کہتا ہے جلدی کرو ہمارا سکول جانے کا وقت ہو گیا تو گوانگ جلدی سے کھانا کھانے لگتا ہے اور گوانگ کو کہتا ہے تم بھی کھانا کھو تو گوانگ کہتا ہے نہیں تمہیں اس کے زیادہ ضرورتے بعد میں وہ دونوں سکول آتے گوانگ کہتا ہے اب میں کلاس میں چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہے تم بینہ گلاسس کے اچھے لگتے ہو تو گوانگ سمائل کرتا ہے اور اسے تھینس کہتا ہے گوانگ وہاں سے جانے لگتا ہے تو گوانگ کہتا ہے میں تمہیں کچھ بتا نہ بھول گیا تمہیں میرا پرکپاس اچھا لگتا ہے نا تو تم کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہو تو گوانگ کہتا ہے اکی ٹھیک ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے چینجوئی اور اس کے دو پرینڈ چینجوئی پریسیڈنٹ بن جائے اس لئے سٹوڈنٹ کو چیزیں اور کورڈرینز دے رہے تھے اور مائک پر کہہ رہے تھے اگر آپ مجھے سیلک کرتے ہو تو میں پھائیو جی پیسٹیشن کھڑا کروں گا تو وہاں بہت سارے سٹوڈنٹ پری کا کورڈرینگ اور گیپ لینے کے لئے آتے تب ہی وہاں سے رے جا رہا تھا تو چینجوئی کا ایک پرینڈ رے سے کہتا ہے یہ کورڈرینگ ڈیلو تم آج بہت کل لگ رہے ہو تو رے کہتا ہے کہ تم شوہر ہو تب ہی چینجوئی اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے لین تم وہاں کیا کھرے ہو رے چینجوئی سے کہتا ہے اپنے پرینڈ کو سنبھالو اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے گواں ایک کو دیکھا کیزیاں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور سمائل کر رہا تھا تو رے اس ایک کو کھانے کے لئے آگے آتا ہے تو گواں جلدی سے اپنا ہاتھ بیچھ لیتا ہے تو رے کہتا ہے تم یہ کیا کرے ہو آج تم ویر حرکتیں کرے ہو تو گواں کہتا ہے نہیں اور وہ اس پھوڑ کو دیکھا سمائل کرتا ہے تو رے کہتا ہے نہیں اور اسے گھوڑ سے دیکھتا ہے تو گواں بلش کر رہا تھا تو رے کہتا ہے تم لاسٹ نائٹ کھاتے تو گواں کہتا ہے میرے پھرینڈ کے گھر تو رے کہتا ہے میں تمہارے سارے پھرینڈز کو جانتا ہوں تو گواں کہتا ہے پر تم اسے نہیں جانتے ہو میں کسی اور دن تم دونوں کو ایک دوسرے سے انٹروڈوز کروا دوں گا تو رے کہتا ہے تم میرے گھر کیوں نہیں رکے میرا گھر تو بڑا ہے تو گواں کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کھانا کھاؤ رے کو سمجھ میں آتا ہے گواں اسے ٹاغر ہے گواں کھانا کھانے لگتا ہے نئے کوئیزیاں کا ویڈیو گواں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ سڈنلی پاپلر ہو گیا کیا اس نے فینس کو ایٹریک کرنے کے لئے ایسا کیا کیا تو گواں کہتا ہے نہیں وہ ایسا لڑکا نہیں ہے تو رے کہتا ہے تمہیں کسی پتا کیا تم اسے جانتے ہو گیا تو گواں کہتا ہے یہ میرا گیس ہے تو رے کہتا ہے کیا سچ میں تم نے صرف گیس کیا گویزیاں ٹیچر کے پاس جاتا ہے ٹیچر اسے فیر ہیر بوئی کہتی ہے تو گیزیاں کیتا ہے اس کا مطلب آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو ٹیچر کے تھے میں نے کہا تھا نا میں تمہارے ہیلپ کر دوں گی تو اب تمہاری پاپلارٹی بڑھ جائے گی تو گیزیاں انہیں تھانکس کیتا ہے ٹیچر کے تھے ہم تمہارے ویڈیوز کے بارے میں سکول ڈیولپمنٹ کے لئے ڈسکس کرنے والے مین پرپس ہے ہائیچے ہائی سکول کا نام ہر ایک سٹوڈنٹ کو پتا چلے جسے سکول کی پاپلارٹی بھی پڑھ جائے گی تو گیزیاں کیتا ہے اوکے ٹھیک ہے گوان کلاس کے بارے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کا میسیج پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا تھا ڈائریکٹر نے بتا ہے تمہارا کمپیٹیٹر بہت ہی سٹرونگ ہے تو تمہیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا چاہے کیا تمہیں سمجھ میں آیا آج میں تمہارے لئے جلدی گھر آوں گا اور ہم ڈسکس کریں گے تمہیں کیا کیا پروبلم آ رہے ہیں وہ وہاں سے جا رہا تھا تب ہی وہاں کیجین ہوتا ہے تو گوان کتا ہے تم یہاں کیا کرے ہو تو گوان کتا ہے اسے بلیک ٹی دیتا ہے تو گوان اسے تھینکس کتا ہے اور کتا ہے کہ تمہیں بھی یہ ڈرنک پسندے گیا تو گوان کتا ہے ہاں اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ چل رہے گیا تو گوان کتا ہے نہیں تو گوان کتا ہے ہاں میرے ڈیٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو گوان کتا ہے کل میں اور میرا بینڈ پریکٹس کرنے والے کیا تم آنا چاہوگے تو گوان کتا ہے ہاں وہ دونوں سمیل کرنے لگتے نیکس ڈی گوان کا ویٹ کر آتا تب ہی وہاں گوان آتا ہے اور اسے لے کر وہ اپنے بینڈ کے پاس آتا ہے وہ سب کو اسے انٹروڈوس کرواتا ہے اسے دیکھ کر وہ سب خوش ہوتے ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم ایک گوان ہونا تم اتنے بھی برے نہیں ہو اور وہ گوان کے بارے میں کہنے والا تھا تو گوان جلدی سے اس کے موپا ہاتھ رکھتا ہے اور اسے وہاں سے لے کر سائیڈ میں آتا ہے ایریس کہتے ہیں میں ایریس ہوں اور اسے کہتے ہیں تم بہتی کیوٹ ہو اور اس کے بڑی پر ہاتھ پھیرانے لگتے ہیں تو گوان کو کہتا ہے بردر پھرس میری ہلپ کرو تو گوان ایریس کو پیچھے لیتا ہے اور کہتا ہے تم اسے ڈرہ رہی ہو اور گوان سے کہتا ہے تم سے پھر سے مل کر مجھے اچھا لگا تو گوان اسے اس نے جو لاسٹ ٹائم ہلپ کی تھی اس کے لئے تھینکس کہتا ہے جیان کہتا ہے پھر تم لاسٹ ٹائم گوان سے کیوں نہیں ملے تھے تب ہی وہاں گوان آتا ہے اور کہتا ہے یہ جیان ہے ہمارے برینڈ کا لیڈر اور میرا اچھا فرینڈ بھی ہے جیان اسے پیچھے سے پینچ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہم بہت ہی اچھے فرینڈ ہیں گوان سب سے انٹروڈس کرواتا ہے یہ باس پلیئر شون ہے یہ ایریس ڈرومر یہ شاو جی ہمارا گیٹاریسٹ تو وہ کہتا ہے یا وارٹر اور ڈرنگ بھی ہے کیا تم پینا چاوگے تو جیان کہتا ہے تم نروس کیوں ہو رہے ہو تو شاو جی کہتا ہے اس گوان کے وجہ سے تو گوان شاو سے اسے دیکھتا ہے وہ سب اسے ٹیز کرنے لگتے تو گوان کہتا ہے چلو ہمیں پریکٹس کرنا چاہے وہ سب پریکٹس کرنے لگتے گوان کو وہاں بہت مزا آتا ہے بعد میں وہ سب سنیکس کھا رہے تھے گوان کو کہتا ہے یہ کھانا تمہیں بھوک لگی ہوگی نا تو گوان کہتا ہے مجھے نائب اور پھوک چاہے تو سب شاو کو کر دیکھتے اور ہسنے لگتے تو شاو کہتا ہے اسے ہاتھ سے ایسے کھاتے اور وہ اسے دیکھاتا ہے کیسے کھاتے کوئی جان اسے کھانے کے لئے کہتا ہے اور اسے ایسا کھاتے ہوئے دیکھ کر دیکھتا رہتا ہے اور سمائل کرتا ہے اوکی گائز یہاں مرا اپیسوڈ 4 ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئے ہو تو اسے ضرور لائک شیئر اور کامنٹ کریں اور چینل پر نہیں ہو تو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ